موسیقی سب تو وڈا قدرت دا مند ہے نیچر دا سدانت ہر گلدے وچھ نیچر دا سدان سب تو سپریم ہے پتہ نہیں کنے عربہ خرمہ سالہ تو لے کے قدرت نے انہا سدانتا انہوں سیٹ اپ کیتا ہوئے ہیں اور ایس کر کے انہوں سب تو سپریم ہیں آدمی دی سمجھ بڑی لیمٹڈ ہے اور اس لیمٹڈ سمجھ دے مطابق آدمی دی سیٹ اپ کیتے ہوئے سدانت بھی بڑے لیمٹڈ انہوں نے انہوں نے عمر بھی بہت کٹون دی ہے آج ایک سدانت اسی سیٹ اپ کر دیاں تے انوالے کل او سدانت ساڑا فیل ہو جاند ہے تیسی کہنے نہیں اوہ گل گلت سی گیا گل ٹھیک ہے جیڑ اسی آج کہہ رہے ہیں تو اس کر کے جیڑی وی سائنس جیڑا وی کام زندگی دا جیڑا وی شعبہ اسی قدرت دنال میچ کر کے چل دیاں اوہ ہمیشہ ہی کامیہ بندہ ہے سو اسے کر کے ہی ہومیوپیتک سائنس ہمیشہ نیچر دی ڈیمانڈ کی ہے شریر واسطے کوئی وی نشانی کوئی وی بیماری دی نشانی کہ کہ لو اگر شریر ویچ پیدا ہندی ہے تے اوہ دے پیچھے کی کارنہن اوہ دی ڈیمانڈ قدرت پیدا کر دی ہے پیاس کیوں لگ دی ہے پانی دی شریر دے ویچ کمی ہو جاندی ہے سلہ ویچ ایک انپات ہے گی ہے کہ سادے شریر ویچ اینہ پانی رہنا چاہیدہ ہے سادے سلہ ویچ اینہ پانی رہنا چاہیدہ ہے جدوں او پانی سلہ ویچو کٹنا شروع ہو جاندہ تو اسی وی کوئی گرمی پیاس زیادہ لگ دی ہے اوہ پوریٹ ہندہ ہے پانی سا رہی پسینے رہی شاپ رہی ٹٹی رہی آم پانی خارج ہندہ ہی ہے پر گرمیاں چی ویپوریشن زیادہ ہندی ہے پیاس زیادہ لگ دی ہے تو پیاس دا پاو کی ہے کہ سلہ دے ویچ پانی دا پدر کٹ گیا پانی دی ایوریز کٹ گی تے ایک ڈیمانڈ پیدا ہندی ہے میں ایک گل کہہ کے تو انہوں سمجھاؤنا یہ چاہنا کہ جدوں میں کوئی بماری پیدا ہندی ہے تو کوئی بھی نشانی پیدا ہندی ہے ایسی نشانی ویکھ دے ہیں کہ پیٹ درد ہندہ ہے تو اسی پیٹ نو کٹنا شروع کر دینے ہیں ایک نشانی ہے کہ انتنیاں کسی تھاں تے پوری طرح موو نہیں کر رہی ہیں انہوں موومنٹ دینے ہیں یا کسی تھاں تے بلوکز آگی ہے انہوں پریس کر کے مل نو اگے توڑنا ہے گئے ایسی طرح سیر درد ہندہ ہے تو اسی سیر کوٹ کے بننے دی کوشش کرنے ہیں کہ پریشر جیڈا ہے وہ بہت زیادہ ود گیا ہے تو اسنو کنٹرول کر کے ہور بیک وڑ والے پاس سے یا کسی ہور والے پاس سے تو ریا جا سکے تاکہ کتے سیر دی نالی نہ فٹ جاوے اسنو کوٹ کے بننے ہیں سنو ریلیف ملدہ ہے یہ ڈیمانڈ پیدا ہندی ہے اور نیچر آٹومیٹیکلی کوئی بھی چیز ناک ویچ چلی جاندی ہے آکھ ویچ چلی جاندی ہے تو ساڑا ہاتھ فٹا فٹا آکھ یا ناک والے پاس سے ملن لگ بندہ ہے یہ نشانیاں نے جنہیں آٹومیٹیک نیچر پیدا کر دی ہے کسی حالات نو ٹھیک کرنے واسطے ہیں اور اسی طرح ہر بیماری دے وچ کوچھ نہ کوچھ اس طرح دیا نشانیاں پیدا ہندیاں نے جنہیں اس گالدیاں سوچ کہاں کہ بھائی اندر کوئی کسی طرح دی خراب بھی ہے تو دے واسطے قدرت ایس طرح دا کش کرنا چاہوں دی ہے ناک نو خرچ کے ناک دے بھی جو کش کرنا چاہوں دی ہے جو دے نا نہیں نکلتا تے قدرت شکاں لے ہون دی ہے شکاں دا بھی پاوے ہی ہندہ ہے کہ جو کش بھی ناک دے بھی جو بار ہو ایکسٹرا چلا گیا ہے اس نو بار کٹے جارے اُلٹی لے ہون دی ہے کیوں لے ہون دی ہے کیوں کہ پیٹ دے اندر کوئی ایسا چلا گیا ہے گا ہے جس نو بار کر دے ضرورت ہے وہ آن وانٹڈ ہے گا ہے نقصان دے گا ہے اس نو بار کر دے جارے تو میرے کہیں تو پاوے جنیاں میں بیماری دیا نشانیاں تو اڈے سامنے پیدا ہون دیاں نہیں اوہ ساریاں ایس گالدیاں سوچ کہان کہ قدرت کسے طرح تکلیف وچ ہے تے اوہ سنو ٹھیک کرن واسطے اوہ کچھ اس طرح دا اوپرالا کرنا چون دی ہے جیڑی تو آڈے رہی سو جایا جا رہے ہیں کہ انجی کرو انہوں سی کہنے ڈیمانڈ ڈیمانڈ ہے پانی دی پوکھ لگی ڈیمانڈ ہے پوکھ لگی دی سو اے ساریاں گلنہ جیڈیاں نشانیاں پیدا ہون دیاں نشانیاں نو نال لے کے ہی جیڑا ہومیوپیتک سی دانت ہے گا ہے اوہ وکست ہویا اور ایس سے سی دانت دیا اور ساری ایسی نیچر نو فالو کر کے بیماریاں داراج کر دیاں سو اے نا پروگراماں دے وچاسی پچھلے کچھ پروگراماں تو ہارٹ سبندی وچارہ کر رہے ہیں اے گل میں تھوڑنا دے وچار کر چکے ہیں کہ ہارٹ ہے کتے ہیں ہارٹ دی بنتر کس ٹائپ دی ہے گئی ہے اور ہارٹ دا کام کی ہے گئے اور ہارٹ نو کھون دی سپلائی کی تھو ہندی ہے اور ہارٹ اٹیک کی ہے اے دے بارے آجیسی پھر دوبارہ وچار کرنی ڈیٹیل دے وچے تے میں گل کر رہا ساں کہ جدوں میں کوئی سنگنی چیز کسے ترل پدارت دے چھ وگ دی جاری ہووے تے ترل پدارت دا فلو نارمل تیج ہووے تے اوہ سنگنی چیز اوہ تے رک دی نہیں پر جے ترل پدارت دے وچے سنگنا پن زیادہ ہو جاوے جے ترل پدارت دی سپیڈ کاٹ ہو جاوے تا ایسی سمبامنا ہے کہ اوہ سنگنا مادا اوہ س دے وچے ہیٹھاں تراتلتے جمنا شروع ہو جاوے میں پیچھلے ہفتے کھالیاں دے اچھلن دی ایک مثال تو اٹینل سانجی کیتی سی ایک ورہ پھر دوبارہ ہو کہنی چاونا کوکہ ہفتہ ہو گیا اس گالک کہی نوکتے یاد نہ پل جاؤ کہ ساڑے مو گیاں دا سائز ہونا ہی اندیا لیکن ہو دے وچے انہی پانی فلو نیر والو آرہا ہوندیا پر نیر دا فلو تیج ہون کر کے نیر دے وچے دریاؤں تو آن دی ہوئی ریتہ بھی نال ملی ہوئی ہون دی ہے اور ہوئی ریتہ دا کچھ انج ساڑے کھالیاں میں چھ بھی چلے جاندہ ہے اور ہولی ہولی کر دیا چھیک مینے بعد کھالیاں دے وچے ریتہ پر جاندی ہے پانی ہون نہیں آرہا ہوندہ ہے تے کھالے اچھلن لگ پہ دینے اور اسی پھر انہوں کھال دیا کھالے نو مٹی پٹ دیا کٹ دیا تاکہ کھالے پھر ڈونگی ہو جانتے پانی اچھ لینا پر ساڑیاں کھون دیا نالیاں جنیرینے ایک گول نے اچھلن والی کوئی گال نہیں ہے اچھلن والی گالیاں جنہوں اسی بلڈ پریشر کہنا شروع کر دینے ہیں اور اچھلو سلو ہو جانا والی گالیاں گی ہے جنہا تھک نس جمع ہونا شروع ہو جانتا ہے کلوٹنگ ہونی شروع ہو جانتا ہے جمع ہونا شروع ہو جانتا ہے اور میں دس رہا سی پیچھلے پروگرام دے وچے توھنوں کہ کھون دیا نالیاں جنیرینے ان دیا تاہاں ایک اندر دیتا ہے ایک وچکارلی سپنجی مسکلر تاہاں اور ایک باہر دیتا ہے تین تاہاں اے دے وچ بنیاں ہویاں ہون دیا نے وچکارلی تاہ دے وچ اے دی ایٹ سلف سپلائی ہون دی ہے اندر لیتا ہے فلیکسیبل تاہ ہون دی ہے اور اس فلیکسیبل تاہ نے ہمیشہ فلیکس ہوندے رہنا ہے جو تھوڑا بہت پریشر زیادہ ہو گیا فیل جانا ہے تھوڑا بہت کاٹ ہو گیا سنگر جانا ہے تاکہ جیڑا فلو ہے وہ انہی ہی تیزی نال ایکسلریٹ ہو کے چلدہ رہے اور خون ہارتہ پہنچ دا رہے پر جے کسے تھاں تے جیڑی گال میں تو انہوں دسی ہے سنگنا پن وز گیا چربی یال یہ چیزیں بڑیاں کھانے ہیں سنگنا پن وز گیا سنگنا پن وز گنا جماع ہونا شروع ہو گیا کھونڈا فلو سلو ہو گیا کام کردے نہیں ویدے بیٹھے ہیں چنگی خوراک کھانے ہیں فیٹ فوٹ ہے درودر پیزے شیئے سب کچھ کھائی جا رہے ہیں تا اس حالات دے ویچے جماع ہونا لازمی ہے کلسٹرول تسی کہیں دے کلسٹرول کی یہ تھک ریس ہے چربی دی تھک نس خونڈ دے ویچ چلی جاندی ہے اور اسے کر کے کہنے کلسٹرول خطرناک ہے ہاتھ واس دے سارے ڈاکٹر کے ہی جاندی ہے پر میں تو انہوں دسنا چاہونا کہ ہک کیوں خطرناک ہے خطرناک ہے اس کر کے ہے کہ چربی والا زیادہ پورشن جڑایا اوہ انہ کھوندیا نالیاں ویچو پاس کردہیا فلو ہمیشہ سامتل رہے اے سیت دی نشانی ہے پر بیمار اسی پیندے ہی پینے ہیں حالات دے مطابق موسم دے مطابق ساڑھے رینڈ سیندے مطابق ساڑھے کھان پیندے مطابق اسی بیمار پینے ہی ہیں تے جدو اسی بیمار پینے ہیں فلو نارمل نہیں رہندا واد بھی ہو جاندہ ہے کٹ بھی ہو جاندہ ہے تے جدو فلو دے ویچے اس طرح دا ایکسلریشن واد دے تے کٹے والا سسٹم چالدہیا اوہ سویلے ان دا سنگنا پان جڑایا خوندیا نالیاں دے ویچے جمنا شروع ہو جاندہ ہے اور جدو خوندیا نالیاں دے ویچے جمنا شروع ہو گیا اندر دا لیومن کٹ گیا اندر دی گھلائی کٹ گئی پر خوندیا نالیاں نہیں چاہیدہ ہے پر خوندے اندر ننگن واسطے سراخ جدو کٹ گیا اگے جا کے پوری سپلائی نہیں ہونی جے پوری سپلائی نہیں ہونی تے دور دے جڑی آنگنیاں کئی ویچے تو سی بزرگان دے پوٹے سکنے شروع ہو جاندے اتھان دے بار لے بار لے کنارے انگلان دے پیران دے بار لے بار لے کنارے نو سکنے شروع ہو جاندے کیوں سکنے شروع ہو جاندے کہ ہارٹ دے ویچ فلو دی ہو تیزی نہیں رہ گئی یا کسے طرح کسے تھاں تے کوئی بلوکرز ہو گئی ناڑیاں دے ویچ جی دے کر کے پوری خوراک تے پوری آکسیزن آخری سلان تک نہیں پہنچ دی جی میں نیر دیا ٹیلہ تے پانی نہیں پہنچ دا اسے طرح اتھے پانی نہیں پہنچ رہا اسے طرح اتھے خون نہیں پہنچ رہا اور وہ پورشن ڈیڈ ہونا شروع ہو جاندے سکے نہ ہو تا سی ہمیشہ ہی کٹنے ہیں پر کئی ورہ ستیتی ایسی آ جاندی ہے کہ ماس بھی جیڑا پیرا دے بارلا بارلا ماس ہے وہ بھی سانو کئی کھرچنا پہنڈا ہے کٹنا پہنڈا ہے اڈیاں سانو کھرچنیاں پہنڈیاں ہیں کہ ماس سوک گیا ویائیاں فٹگیاں پنجابی جی تسی کہندے ہو یہ ساریاں اس گالتیاں نشانیاں نے کہ خون دا فلو اونا نارمل نہیں ہے کہ ایس سکین نو ہمیشہ ہرا پرا رکھ سکے تاندرس رکھ سکے اور ایس کر کے اوہ مردہ حالات میں چاہ گیا اور اوہ فٹنا شروع ہو گیا جنہوں سے کہہ دیتا بھی آئیاں فٹ دیا سو میرے کہیں تو پاہ کہ اگر اوہ لیومن آنتریاں اوہ گھون دیا ناڑیاں دے بھی چون کٹ گیا تے فلو اگے پورا نہیں جائے گا بیک وارڈ دا فلو لگ جائے گی بیک وارڈ خون ہارڈ دے ویچ ودنا شروع ہو جائے گا اور ہولی ہولی ہارڈ دی بھی تے اپنی ایک پیسٹی ہے نا کیونکہ وہ دے کون تا مال باروں آئی ریا ہے شریر دے بیچوں مال تے بار آو دی سپیڈ نال آئی ریا ہے ساڑھے مال گدام دے ویچ بار جان ہی ریا جنہ جانا چاہی دا وہ جان ہی ریا تے مال گدام پر جوگا جو تو مال گدام پر جوگا تے پھر تسیل سمجھ دیو کنجیشن ہو گیا ہارڈ دے ویچ ہارڈ دے ویچ درد ہونی شروع ہو جوگی دوسری گل او جڑیاں کھون دیاں ناڑیاں دے ویچ جمع ہو گیا الگ الگ تھاماتے جو میں ٹبے بنے ہوں دے نے ریتہ دے یا الگ الگ تھاماتے جو میں پہاڑ بنے ہوں دے نے کدھی یہ تھے بھی پانی وقتا سی گا کدھی یہ تھے بھی سمندر سی گا اور سمندر دے اچھلان دے نار سمندر دی تے دے ہیٹھاں اے پہاڑ بننے شروع ہوئے اور ہالی ہالی سمندر او جگہ او تراتل چھٹ کے ہو رہا گاں وقت گیا تے او پہاڑ ساڑے سامنے نجراؤنے شروع ہو جن دے اے فیلسفی اسکل دیئے نیچردہ سول ہے پر ساڑیاں ہینیاں کھونتیاں ناڑیاں دے ویچ جدوں او جماد پہاڑ بننے شروع ہو گیا ہے او کیڑے پاسے جانا او کیڑے پاسے جانا جا نہیں سک دے پر سراخ نوں ایک دم بند کرنے والے پاسے جان دے پیڑا ہو جان دا ہے سراخ او تو خون لنگنا بڑا اوکھا ہو جان دا ہے تے جدہ تسی مڑا جاوی تو دے ہو او اس ویلے تو انہوں تکلیف ہوں دیئے درد ہوں دیئے کیونکہ آکسیزن پوری نہیں ہو رہی سا چڑ دا ہے اور آکسیزن پوری نہیں ہو رہا دی اور اس سے ویلے بیک ورڈ ڈاف لگی تے بیک ورڈ ڈاف لگی دے تسی کی کیتا چھاتی دے اوپر خبے پاسے ہاتھ راکھ کے خبے پاسے چوک جان دے ہو آم تسی بیکھا ہونا ہے جنہوں ہاٹ دا ٹریک ہوں دا یا جی دی فوٹو بھی بنائی ہوں دی نا وہ اس طرح ہی بنائی ہوں دی جنہوں ہاٹ دے ہاتھ راکے خبے پاسے چوک گیا کارن کی یہ ہے کارن یہ ہے کہ کتے او ہاٹ دا ماس پیشی بار لی دیوار فات ہی نہ جاوے کتے ہاٹ دے بھی چو نکل دیاں ناڑیاں بہتے ودی ہوئی لگی ہوئی ڈاف دے کر کے فات ہی نہ جانا سڈن ڈیتھ نہ ہو جاوے کیونکہ سڈن ڈیتھ عام طور پہ او ہی جان دی ہے اور اس طرح ہاٹ اٹیک ہاں دے بیچ سو او ہاٹ اٹیک اس نوں اسی کے نیا جدوں کنجیشن بہت زیادہ ہو جاوے جدوں کنجیشن دے نال نال سادھی اجے ایکسرسائز مومنٹ بند نہیں ہوئی کیونکہ جویں جو میں مومنٹ ہوئے گی جویں جو میں ہی طرح فرانگے اوہ میں ایکسلریشن ہوئے گا بلڈ دا خون دا فلو تیج ہوئے گا تے خون دا فلو تیج تے کہاں جا نہیں ریا اور جی تو نہیں جا رہا پیڈی تھا تو کوئی چیز بہت زیادہ فلو ننگ ہوگا تے درد پیدا کرے گا اور درد دی ایک پرواشہ میں تھوانوں دا سدیاں ایس شریر دے ویچ خون دیا ناڑیاں آون والیاں تے جان والیاں ایس شریر دے ویچ نرفز تیری فون دیاں تا رہاں ایس شریر دے ویچ لیمف چینل جیڑا زریلا مادہ خون تو بار کٹ کٹ کے فلٹر ہو ہوئے کٹھا ہوں تا رہندا ہے اے سارے چینل لگا تار نال نال چلتے ہیں تے جدو کسے تھاں تے پریشر ہو جاوے جدو کسے تھاں تے جماع ہو جاوے اوہ سویلے نرفز جیڑیاں نے انہ دے اوپر پریشر بن دیا اور اے نرفز اوہ سویلے برین نو سگنل دن دیاں نے بھی اوہتے جماع ہو گیا ہے اور اوہ نو ایکسپلین کرن دا ساڑے کو ایک کو ایک لفظ ہے پین درد تیسی کہنے درد ہون دی ہے سو تو انہوں نے پتا لگیا پھر درد کیوں پیدا ہون دی چاکی دے بھی ہوئے آج کیوں کہ ایسی ہارٹ دی گال کر رہے ہیں اور میرا سمہ آج فیس محبت ہو گیا میری گال جے پوری ہوئی نہیں میں ہارٹ سبندی تو انہوں ساری جانکاری دے دنی چاہونا تاکہ تجھے اوہ سراندھے پرکاوشن ہی کر سکو اور اوہ سراندھے پرباند پہلو ہی کر سکو تاکہ کوئی پرابلم تو انہوں آوے ہی نہ سو میں گردیب سنگھ سندو توڑا ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ تو آجی سیوہ جاں حاضر ہاں میرا فون نمبر تو آجی سکرین دے ڈسپلی ہو رہے ہیں لگتار میرا ای میل ایڈریس ہے ہومیو میڈیسن کسے بھی بھی لے کال کر کے ای میل کر کے تسیہ اپنی بیماری بارے دسنا چاہوں دے ہو ہومی پیتھکتی کہ نہیں علاج کرونا چاہوں دے ہو تکال کر سکتے ہو تو آجی سارے اندر اب رکھا تو آجی سارے اندر چنگی شیز لی دعا کرنا ہاں سہسرکال آداب نمسکار